بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے فالسے کا جوز بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلڈی اور بہت ہی مزیدار اور اسے بنانا بھی بہت ہی سمپل اور آسان ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والا بہت ہی مزیدار سا شربت لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو چلیے اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو فالسے کی شربت کے لیے ہمیں ہاف کے جی فالسے لینے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی بیریز ہوتی ہیں جو ٹیسٹ میں کھٹی میٹی ہوتی ہیں اور یہ تقریباً تین سے چار ہفتے کے لیے صرف آتے ہیں کراچی کے اندر تو ڈیفنیٹلی ملتے ہیں اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کھاتے ہیں اور گرمی میں آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ کو لو نہیں لگتی اور اگر آپ اس پر مسالہ لگا کر کھاتے ہیں تو یہ آپ کے ڈائجسٹیف سسٹم کو برقرار رکھتا ہے لیکن اس کا شربت انبیلیویبل بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زیادہ مزیدار بنتا ہے تو چلیے باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں اب ہم اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ون کپ ہمیں شوگر لینی ہے شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں اس کی کوئنٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ون ٹی سپون ہمیں بلیک سالٹ لینا ہے کالا نمک اور ون ٹی سپون ہمیں ریگولر سالٹ لینا ہے یعنی کہ سفیت نمک تو اب ہم ایک بڑے بول میں فالسے ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم شوگر بلیک سالٹ اور ریگولر سالٹ ایٹ کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو میش بھی کریں گے اور یہ نمک اور چینی جو اس میں ہم نے ملائی ہے نمک اور چینی ملانے سے یہ ہوگا کہ فالسے دھیرے دھیرے کلنا شروع جائیں گے اور وہ اپنا رس چھوڑیں گے فالسوں کا رس نکلنا شروع ہو جائے گا look at this pink color اسی طریقے سے انہیں میش کر کر ہم ان کو فریج سے باہر رکھ دیں گے ہم انہیں فریج میں نہیں رکھنا ہے تقریباً 1 آر کے لیے ہم انہیں باہر رکھیں گے فریج سے اور ایک گھنٹے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے میش کر کر چھان لیں گے تو ہمارا زبرتسہ شربت بن کر تیار ہو جائے گا سو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم میشی ہو گیا ہے نمک اور چینی نے فالسوں کو ایک دم میش کر دیا ہے اسے ہم ہاتھ سے دبائیں گے اور مزید اسے میش کریں گے تو دیکھئے فالسوں نے اپنا رس چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور ہاں فالسے کی شربت کو کبھی پکاتے نہیں ہیں کیونکہ اس کا جو کلر ہے وہ براؤن کلر کا ہو جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بلکل ختم ہو جائے گا سو بھی ویری کیرفل تو اسے کبھی پکانا نہیں ہے اسے فریش بناتے ہیں اور فریشی سرف کیا جاتا ہے تو اب ہم اس تمام مکسچر کو چھنی میٹ کر دیں گے اور اب ہم اسے اگین میش کریں گے تاکہ اس کے اندر کا جو جوس ہے وہ باہر نکلے اور یہ جو بیچ ہوتے ہیں فالسوں کے اندر اسے پیسنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم انہیں جوسر بلینڈر میں پیستے ہیں تو ساتھی ان کے پیچ بھی پیس جاتے ہیں تو ان کے بارک بارک پارٹیکلز چھنی سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور جب ہم ان کا جوس پیتے ہیں تو موں میں بارک بارک پارٹیکلز بلکل بھی اچھے نہیں لگتے تو میں نے فالسوں کو خوب اچھے سے میش کر لیا ہے اور اب میں انہیں چھاننے لگی ہوں تو اب میں اس میں تھوڑا پانی اٹ کروں گی یہ پانی بلکل چلٹ وارٹر ہونا چاہیے تو دیکھیں یہ فالسوں کا سارا کا سارا رس ہے جو نکل رہا ہے تھوڑی محنت والا کام تو ہے لیکن بہت ہی آرام سے ہو جاتا ہے کیونکہ نمک نے اسے بہت ہی زیادہ سوفٹ کر دیا ہے اور جو آپ چھننی سے اسے اس طرح سے مسلیں گے تو اس کا جو پلپ ہے وہ بھی اندر جائے گا جس سے شربت اور بھی زیادہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہاف کے جی فالسی کی جوس میں ہم ٹوٹل دو کا پانی اٹ کریں گے تھوڑا پانی اور اٹ کریں گے ہمیں اسے اتنا میش کرنا ہے کہ اس کے بیچ نظر آنے لگیں اور میکسیمم گودہ بہر نکل جائے اور ہاں اگر آپ کے پاس اسٹرینر نہیں ہے تو آپ باریک کپڑے سے بھی سے چھان سکتے ہیں بلکل تھوڑا سا پانی اور اٹ کریں گے تو یہ دیکھئے جناب اس کے بیچ نظر آنے لگی ہیں اور ساتھ ہی بلکل تھوڑا سا گودہ تو یہ آلموسٹ ریڈی ہے اب ہم اسٹرینر کو الگ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے تو ہمارا زبردست سا فریش فالسی کا جوس بن کر ریڈی ہے اور اب چاہے گا سارا کا سارا جوس جگ میں تو ہم نے تمام جوس جگ میں اٹ کر دیا ہے اور ہاں ہمیں اس جوس میں زیادہ پانی اٹ نہیں کرنا ہے ورنہ ہوگا یہ کہ شربت بھیقا پڑ جائے گا اور جتنے بھی ہم نے اس میں فلیور سیٹ کی ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے اور اب ہم جوس کو سرف کریں گے تو گلاس میں ہم سب سے پہلے آئی سیٹ کریں گے تو برف اس کو تھنڈا اور بہت زیادہ مزیدار بنائے گی تو لیجے جناب فریش فالسی کا جوس بن کر ریڈی ہے تو یہ گرمیوں کا بہترین توفہ ہے تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں میں یہ ریسپی بہت زیادہ پسنائی ہوگی اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یہ جوس آپ کی جگر کی گرمی اور ڈیجسٹیف ٹریک کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو جیسے کہ آج کل مائی کا مند چلنا ہے تو گرمیوں میں اس کے استعمال بہت ہی زیادہ مفید ہے تو آپ نے میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی زبردست سی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ مجھے آباد رہے